مسلمانوں کو جذبہ جن جن چیزوں سے ملنا تھا جن کی بنیاد پر یہ باطل پہ حاوی تھا انہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور سرزمین عرب اس سے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن چن کے مٹایا گیا وہاں یہود کی علامتیں ان کے دفاع کے لیے ادارے بنائے گئے نصارہ کے آثار ہیں ان کے تحفظ کے لیے باقاعدہ سرکاری طور پر محکمیں قائم کیے گئے لیکن وہ ہستی جن کے نسبت سے عرب کو شان ملی اور جن کی وجہ سے کائنات میں اہل حق کی چمک ہے جن کے صدقے پورا جہان بنا ان کی ایک ایک نشانی کو ان ظالم لوگوں نے صفحہ ہستی سے مٹایا تو شفا شریف کے اندر جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے وَمِنْ اِعْزَامِهِ وَإِكْبَارِهِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں سے یہ بھی ہے اِعْزَامُ جَمِئِ اَسْبَابِهِ وَإِكْرَامُ مَشَاهِدِهِ وَأَمْكِنَتِهِ مِمْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَآہِدِهِ وَمَا لَمَاسَهُ وَأَوْرِفَابِهِ قاضی عیاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے ان کی شورہ اعفاق کتاب جو امت میں اس موضوع کی سیرت اور حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ایک اتھارٹی مانی جاتی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ مسلمانوں کی عظمت جو موقوف ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب تک وہ تعظیم برقرار رہے گی تو ان کی عظمت بھی برقرار رہے گی وہ تعظیم ختم ہوگی تو یہ بھی ظلیل اور رسوہ ہو جائیں گے اس میں کیا کیا چیز داخل ہے وَمِنْ اِعْزَامِهِ وَإِقْبَارِهِ اِعْزَامُ جَمِئِ اَسْبَابِهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسباب کی تعظیم لفظ اسباب ہے اسباب کا مطلب کیا ہے کہ جو کپڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائے جو نالین شریف پہنے جو جو چیزیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہیں وَإِقْرَامُ وَمَشَاهِدِهِ جہاں جہاں بھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی قدم رنجہ فرمایا ان ساری جگہوں کا اکرام وَأَمْكِنَتِهِ اور جتنے بھی مکان ہیں مِمْ مَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ان سارے مکانات کی تعظیم و توقیل وَمَاہِدِهِ اور اس کی علاوہ یعنی جتنی جنگوں کے مقامات ہیں سفر کے مقامات ہیں جہاں جا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عدا کی وَمَا لَا مَعْسَهُ جسے بھی سرکار کا ہاتھ لگا جسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوا اور عرفہ بھی یا جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان ساری چیزوں کی تعظیم پر موقوف ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ سب چیزیں ان کی تعظیم کی جائے گی تو پھر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی ہوگی اب یہ تھا امت کا نظریہ کہ ان چیزوں کی تعظیم اور اس پر مدار ہے عظمت امت کا تبدیلی کیا ہوئی کہ ان چیزوں کی تعظیم ختم ہی نہیں کی گئی بلکہ تعظیم کو ہی شرق قرار دے دیا گیا جو حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شرق ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے تو ایسا مذہب مرکز اسلام پر مسلط کیا گیا کہ جو قرآن اور سنت سے متسادم ہے اور صحابہ اور تابین کے مذہب سے متسادم ہے اور پھر اس مذہب میں جو اصل پیور اریجنل اقائد ہیں امت کے ان پر شرق کا فتوہ لگایا گیا اور مسلم امہ کو مازاللہ ابو جال سے بھی بڑا مشرق ثابت کرنے کی فتوے دا گئے اسی شفا شریف کے صفہ نمبر چار سو سترہ پر ہے وَجَدِیرُ لِمَوَاتِنَا عُمِّرَتْ بِالْوَحِيَ ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے پہلے اس لفظ کا مطلب اور آخر جا کر اس کا حکم نظر آ رہا ہے جَدِیرُ لِمَوَاتِنَا عُمِّرَتْ بِالْوَحِيَ جن جگہوں کی آبادی کا راز وحیِ قرآن ہے کہ وہاں وحی اتری وَتْتَنزیل وہاں نزولِ قرآن ہوا وَتَرَدَّدَ بِهَا جِبْرِيلُ وَمِكَائِل جن جگہوں پہ بار بار جِبْرِيل آئے اور مِكَائِل آئے وَآرَجَتْ مِنْحَلْ مَلَائِكَ وَرْرُوحِ جن وادیوں سے بستیوں سے جس سرزمین سے اوپر آسمانوں کی طرف اٹھے بار بار کون فرشتے وَرْرُوحِ ایک مطلب ہے کہ جیبْرِيلِ امین اور دوسرا مطلب ہے ارواحِ انبیاء ارہِ مُسْلَامُ وَدَجْجَتْ عَرَسَاتُهَا بِالتَّقْدِيسِ وَالتَّصْبِي جس سرزمین کے کھلے میدان تقدیس اور تسبیح کی صداوں سے گونجے وَاشْتَمَلَتْ تُرْبَتُهَا عَلَا جَسَدِ سَيِّدِ الْبَشَرْ جس سرزمین کو یہ شرف ملا کہ وہ سید البشر اور سید الانبیاء کے پیکر کو چوم رہی ہے وَانْتَشَرَ اَنْحَا مِنْ دِينِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ مَنْتَشَرَ مَدَارِسُ اَعَيَاتِ وَمَسَاجِدِ وَسَلَوَاتِ جس دین سے مسجدوں کے بیج کائنات میں پھیلے مدارس کے بیج کائنات میں پھیلے جس زمین سے آیات تلو ہوئیں اور پوری کائنات جو ہے ان آیات سے چمکی وَمَوَاكِفُ الْفَدَائِلِ وَالْخَيْرَاتِ جہاں پر فضیلتوں کے اڑے ہیں اور جہاں پر خیرات کے سرچشمے ہیں وَمَعَاہِدُ الْبْرَاہِينِ وَالْمُوَجِزَاتِ جس سرزمین پہ موجزات کے ادارے قائم ہیں یعنی موجزات کی جگہ ہیں موجزات کے واقع ہونے کے مقامات ہیں وَمَنَاسِقُ دین وَمَشَائِرُ الْمُسْلِمِينَ دین کے مناسق جہاں پر ہیں مسلمانوں کے مشاعر جہاں پر ہیں وَمَوَاكِفُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ جس سرزمین پہ سیدُ الْمُرْسَلِينَ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدموں کے تہرنے کے نشان موجود ہیں اب آگے حکم آئے گا اس زمین کو کیا کرنا چاہیے مسلمان اسے کیا سمجھے لکھا ہے وَمَتَبَوَّاُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ جو زمین خاتم النبیین کا جائے قرار بنی جہاں انہوں نے اس میں گھر بنایا جس زمین میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رہے حیثو ان فاجرات النبوواتو جہاں سے نبوت کا چشمہ پھوٹا یعنی سرکار کی تعلیمات جو ہیں وہاں سے آگے نکلیں وَعِنَ فَادَ عُبَابُهَا اور وہ مکہ مکرمہ جہاں تیز سیلاب چلا روحانیت کا وَمَوَاتِنُو تُوِيَتْ فِي هَرْ رِسَالَةَ وہ جگہیں وہ وادیاں اور وہ بتہ اور کھلے مقامات جن کے اندر رسالت سمیٹھی گئی وَا أَوَّلُ أَرْدٍ مَسَّى جِلْدَ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم اور روح زمین کی وہ جگہ جس نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کو چومنے کا شرف حاصل کیا یعنی مکہ مکرمہ ولادت کے وقت اَوَّلُ أَرْدٍ مَسَّى جِلْدَ الْمُصْطَفَى تُرَابُوْهَا جس زمین کی تراب نے سب سے پہلے کائنات میں سب سے پہلے جس زمین کی مٹی پاک خاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کو مس کیا ان زمینوں ان آثار ان مقامات ان جگہوں ان علاقوں کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی عظمت بحال ہو اور مسلمانوں کو عظمت ملے قاضی مالکی کہتے ہیں ان ساری چیزوں کے لحاظ سے جدیرن یہ لائق ہے ان سب مقامات کا یہ حق بنتا ہے کیا ان نعظم عرصاتوها و تتنسم نفحاتوها و تقبل ربوعوها و جدراتوها کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کئی حق بنتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے چپے چپے کی تعظیم کی جائے عرصات کھلے علاقوں کو کہتے ہیں تعظیم کی جائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور درمیان کے جتنے علاقے ہیں اور جہاں جہاں غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نسامو نفحاتوها ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں کستوری سے بھی بڑھ کے پیار سے سونگا جائے ان جگہوں کی خوشبو لی جائے ان کی تعظیم کی جائے اور ان کی خوشبو لی جائے ان تقبلا ربوعوها وجدراتوها ان کی پہاڑیوں کو اور ان کی دیواروں کے بسے لیے جائے یہ حق ہے امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے یہ شفا شریف میں لکھا امام قاضی عیاض کی تاریخ وفات پانچ سو چوالیس ہجری ہے یعنی اتنا پہلے انہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بہان کرنے کے لیے کہا کہ یہ ضروری ہے اس چیز سے مسلم امہ کی عظمت وابستہ ہے کہ ان جگہوں کا اتنا عدب ہو اتنا احترام ہو اس انداز میں مسلمان قائم رہے اب عالی حضرت فاضل بریلوی یہ لفظ لکھ رہے کتنی صدیان پہلے قاضی عیاض رحمت اللہ نے یہ لکھا اور عالی حضرت اور یہ سارے احمہ رحمت اللہ انہوں نے اس کو اجاگر کیا اب یہ تھا اصل دین اس دین کی جگہ کیا چیز آئی موجودہ نجدی فتنہ اور بلائے وہابیت جنہوں نے یہ سارے کام جو ہیں یہ سارے کام ان کو محض ناجائز ہی نہیں کہا بلکہ بڑے درجے کا ناجائز جو حرام سے بھی آگے ہے حرام بھی حرام ہے مگر وہ ظلم عظیم نہیں جو شرک ظلم عظیم ہے تو انہوں نے اسی چیز کو شرک عظیم قرار دیا اور ابو جال سے بڑا شرک قرار دیا اس کے نتیجے میں مسلم امہ کی کمر ٹوٹی کہ پہلے تو تھا جو کمی کوتا ہی ہے وہ دور کر لی جائے اور پھر یہ دین بنا جو ایسے کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اور اس کے بعد پھر وہ ساری مقدس جگہیں جن میں یہ برکات سمیٹی ہوئی تھی ان کو اکھاڑا گیا ان کو گرایا گیا وہاں اگر آج وہ لفظوں میں بیان کیا جائے جو کچھ کیا گیا تو کلیجہ پھٹ جائے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ مقدس مقامات پر کی گئی اب کیسے اسلام غالب آئے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں غلبہ اسلام کی ان کے نشان مٹا دیئے گئے اور اسے دین بنایا گیا اور اسے رقیدہ بنا کر پھر پوری دنیا میں آگے فنڈز تقسیم کر کے اسے ہی تو ہیت قرار دے کر لوگوں میں تقسیم کیا گیا